نمستے کشان بھائیو آپ سبی کا سواگت ہے لرن انڈیا ویت پی کے چینل میں اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست پشپندر کمار اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں موٹر سیکل ٹرولی جگار کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح اس کی مینوفیکچرنگ کے بعد پینٹ کیا جاتا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم پورا کبر کرنے والے ہیں کہ ایک ٹرولی جگار میں شروع سے لے کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کیسے اس کو بنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس طرح پہلے پینٹنگ کی جاتی ہے پھر اس کو اور کلر دیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا چیسس تیار کیا جاتا ہے چیسس میں فیبریکیشن میں اس کے چھوٹے چھوٹے سپیر پارٹس کو کارٹس کے بیلڈنگ کی جاتی ہے اور ان کو سبی کو جوائنٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریم کے ایکسل ہیں اور اس طرح اس کا فریم کی بیلڈنگ کی جاتی ہے اس پہ حب لگائی جاتی ہے اور اس کا چیسس جو کی کافی ہی بی ڈیوٹی ڈیزائن کیا جاتا ہے تو کافی مجبوطی دی جاتی ہے اس میں پھر اس کے بعد اس کی باڈی آتی ہے جس پر پینٹنگ کرتے ہیں پہلے بیس پینٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے پرائیمر پھر پینٹ پھر اس کے بعد اس پر برینڈنگ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ کچھ ایکسٹرہ ڈیزائن ہے جو کی انہوں نے لگایا ہے سب سے پہلے یہ اس پر بائٹ کلر کرتے ہیں بلو پر ہنڈے آیا اور یہ ان کے موبائل نمبر ہیں اس پر آپ کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں اس طرح اس کی موبائل نمبر کی بھی پینٹنگ کی جاتی ہے اس میں یہ سلائٹس اس کی یہ ڈائی کٹی ہوئی ہے ڈائی سے ان پر ڈیزائن تیار کی جاتا ہے اس میں ان کی نمبر پلیٹ کی بھی ڈائی ہے اور ان کے نام کی بھی اور یہ ایکسٹرہ ڈیزائن ہے جو کی کچھ اس طرح اس سے سب سے پہلے باڈی کو ایک فریم پر رکھ کر پھر اس پر پینٹنگ کی جاتی ہے پھر اس پر برینڈنگ اب اس کو یہ سیکنڈری کلر دیتے ہیں پہلے وائٹ میں ہے بیس کلر اور سیکنڈری کلر ریڈ میں ہے جسے دیکھنے پر کافی اٹریکٹیب لگتا ہے کتنا اچھا کلر ٹیکچر آ رہا ہے پینٹ کے بعد کتنا اچھا کلر کھل رہا ہے وائٹ پر ریڈ اسی طرح اس کی پینٹنگ کی جاتی ہے اور یہ ایک ہیرو ہانڈا پر چیسز تیار کیا گیا ہے اسی ہیرو ہانڈا پر اس ٹرولی کی ماؤنٹنگ ہوگی اسی پر یہ ٹرولی رکھی جائے گی ابھی اس پر بھی بلیک پینٹ کر دیا گیا ہے بلیک اور بائٹ اور اس پر ہی اس ٹرولی کو چڑھانا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا پاور ٹانسپیشن سسٹم اور یہ اس کا ایکسل ہوگی وائٹ کلر میں ہے اس طرح اس کا یہ بیس یعنی فاؤنڈیشن تیار ہو جاتا ہے جسے چیسز بولتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہیوی ڈیوٹی ہے اس کے بعد ایک اور موٹر سائیکل پر اندر چیسز تیار ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے یہ موٹر سائیکل کواسا کی ہے اور اس پر ابھی چیسز کی فائبریکیشن ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کا بیس تیار کرتے ہیں کارٹ فارٹ کے موٹر سائیکل کی کٹنگ کرتے ہیں ایک اور چیسز تیار ہو رہا ہے دوسری موٹر سائیکل کے لیے اس طرح یہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے موٹر سائیکل ٹرولی جگار کی اور یہ اس کے سپیر پارٹس ہیں جیسے کی پہیے بھیل کے لیے اور یہ اس کا ریم ہے ان میں سبھی اس پیر پارٹس الگ سے جوائنٹ ہوتے ہیں اسیمبلنگ ہوتی ہے یہاں پھر جا کے کہیں فائنل یہ کمپلیٹ بھیل بنتا ہے اور اس طرح ایک فائنل گاڑی ملتی ہے دوستو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ہم کو جرور بتائیں اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں تھانکس فور ووچنگ موسیقی 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 موسیقی